السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل اچھی طریقے سے صاف صاف ہمیں دیکھ کر ہی لکھنا ہوگا تب ہم سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ہمارا جو ہیڈنگ کے سبق کا وہ ہے عربی الفاظوں کو دیکھ کر اچھے حروف میں لکھئے یعنی جو عربی الفاظ ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اچھے حروف میں دیکھ کر ہی لکھنا ہے تو دیکھو میں نے دو مثالیں دیکھ کر لکھ کر سمجھا دیئے ایک اور مرتبہ میں لکھ کر سمجھا دیتا ہوں کہ تمہیں لکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو تو دیکھو پہلی جو مثال تھی وہ ہے الفاظ ہے فاسن تو اس کو میں نے چار مرتبہ لکھا ہے دوسرا ہے فیلن اس کو بھی میں نے کتنی مرتبہ لکھا ہے چار مرتبہ اب تیسرا جو الفاظ ہے وہ ہے فلفلن تو اس کو دیکھو اوپر کی جو لائن ہے لکیر ہے اسی کو دیکھ کر ہمیں سیدھا سیدھا لکھنا ہے یعنی پہلا جو الفاظ ہے یعنی دیکھو فیلن تو اسی کے نیچے ہمیں کیا لکھنا ہے فل فل فا لام فا اور لام یہ ایک مرتبہ ہوا دوسری مرتبہ بھی اوپر کے آنفاز کو دیکھ کر اسی کے سیدھے سیدھے ہمیں لکھنا ہے فا لام فا اور لام تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہم لکھیں گے فا لام فا اور لام چوتی مرتبہ بھی ہم اسی طرح سیدھا سیدھا لکھ لیں گے تو بچھو ہمیں اسی طرح پورے یہ تین پیش کو ہمیں مکمل کرنا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے میں نے تین مثال تو سمجھا دی ہے یہ تین مثالیں اور لکھنی ہوگی پھر اس پیش کے اوپر چھے الفاظ ہیں اور اس پیش کے اوپر بھی چھے الفاظ ہیں تو انہیں بلکل اچھی طریقے سے ہمیں کتاب کے اندر بھی لکھنا ہے اور نوڈ بک کے پیش میں بھی اسی طرح ہم لکھیں گے تو نوڈ بک کے پیش میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تو ایک مرتبہ ان چھے الفاظ کو ایک مرتبہ پیش پہ لکھ لو سیدھا سیدھا پھر ہر ایک کو چار چار مرتبہ واپس لکھو ہیں جانے ٹوٹل کتنی مرتبہ ہوں گا پانچ مرتبہ آیا سمجھے بچوں تو اس سبب کو بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے اور لکھنا بھی ہے تو آج کا سبب ہمارا بس اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ